موسیقی 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 جس جلسے گاہ میں یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے سامنے مسجد کے پاس یہ ہائی ٹینشن کا وائب جاتا ہے کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ چند برس پہلے دو لوگ ہائی ٹینشن کا شاٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ آج سے پندہ دن پہلے ایک اور شخص کی جان چلے گئی کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ جو لوگ بینڈیڈ اور جینس پینڈ بناتے ہیں ان کے پاس سماجوادی سرکار کا ظلم اتنا ہے کہ سیل ٹیکس کے نام پر ان کو دواء دواء کر ان کو ظلم کر کے ان کی رشکت لی جاتی ہے کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ یہاں پر صاف پینے کا پانی نویا نہیں ہے کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ آپ کے اس اسمیل کے میں دواء پانا نہیں ہے کیا یہ بات شخص نہیں ہے کہ جب باری سور بار آتی ہے اس سے فصلوں کو اور کئی گاؤں میں افصان ہو جاتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ان مسائل کے لیے بیبات حواظ پتر پردیس کی نیان سبا میں بھی جائے جو آپ کی آواز کی ترجمانی کر سکے حکومت وقت کے ایوانوں میں بھیٹھ کر یاد رکھئے جو کانیاب آپ کے اوٹ سے ہوا تھا جو برسر اقتدار سپا کی سرکار میں شامل ہو گیا مگر وہ آپ کا کام نہیں کر سکا وہ وقاس کا کوئی کام نہیں کر سکا اور سپا نے ظلم کرتی گئی اور سپا کے ظلم کا ساتھ دیتی رہا میں آپ سے گزاریش کرنے آیا ہوں میرے بھائی یہ پندرہ تاریخ کو دوبارہ وہ ہلتی مت کریے جو آج سے پانچ سال پہلے آپ نے کی تھی میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ خضا اللہ چالتی کی کامیابی اللہ کے خبر و کرم سے اور آپ کے دعاوں سے ہوگی تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اُتر پردیش کی ویدان سلامیں اگر میں اندر موڑی بھی چیست میں سر ہوگا تو فضا اللہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر آنکھ کے حقہ مطالبہ کر رہا ہے فضا اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو وقت کا فراؤن یا نمرون پہ کاؤں آئے فضا اللہ یہ دیکھے گا کہ ہوگا تو وقت کا نمرون اور فراؤن مگر میں بھی حسینی قردار رکھتا ہوں اور فضا اللہ اس قردار کا مظاہرہ کرے گا اُتر پردیش کی ویدان سلامیں یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے پہن سکتا ستر سال کا گلم مارسہ ہو چکا ہم کو یہی کہے کہے کر جرح آیا ہے کہ اوٹ دھالو اور دھالو ہم تم کو کامیاب کریں گے اور ڈالو پھر کا پرستی کو رکھو اور ڈالو بی جی پی کو رکھو اور ڈالو موڈی کو رکھو سوچو میرے بھائی ہم نے سب کا ساتھ دیا مگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیا پھر آپ پرست طاقت کامیاب ہوتی گئی اتر پردیش میں ستر پارلیمنٹ کی سیٹ پر بی جیتی کامیاب ہو گئی سب کا والے کیا کر گئے کامریس کیا کر گئی اور آج جب میں لے ستحاد المسلمین میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ کو لیڈر بنانے کو آیا ہوں میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو آپ کی آرائش کو اتر پردیش کی بی جانسلا میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں اگر اتر پردیش کو آیا ہوں تو آپ کے انصاف کی رائے میں آپ کا ساتھ کرنے کے لیے آیا ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ جبھی بھی شفوں سے ایک بہت دور جیادہ کھائے ہو کر مظلوم اور غریب آمان کی خیادت کرے گا دختروں لیمان اصول تینو ایسیر شاکت اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم کو خیادت کا شوق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ خائد بنو آپ لیڈر بنو آپ نتا بنو میں آپ سے گزار رسک کر رہا ہوں مراد آباد قائم کے سامیل کے کہ رہنے والے غیور نو دوانوں میرے پوپ کو میں آپ سے گھر بندانہ پی کر رہا ہوں ہماری چار مسئلیں گزار چکی ہیں ہم نے جی بی پن سے لے کر اگلے جیادہ فکسک کا ساتھ کیا اے پچا ہم کو کیا ملا ہم کو کچھ نہیں ملا اگر آج ہم کو ملائے تو بھیق ماننا پرتا ہے ہم کو ہمارے دنیا دی حق کے لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھیق نہیں ماننے گے ہم اپنا حق چھین کر لیں گے ان لوگوں کے پاس سے جو لیں گے اس لیے کہ ہندوستان کا سومی دانس سب کے لیے اور مجلس کی لائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے مجلس کی لائی کسی خدا کی خزم کسی ہندو کے خلاف نہیں ہے مجلس کی لائی مظلوم عوام کے لیے مجلس کی لائی جو تردہ دنگوں کے لیے جن کو سماجی انصاف نہیں دیا گیا جن سے معاشی انصاف نہیں دیا گیا ہماری لائی کی آئے کہ ہماری زبان کا تافت ہو ہماری تحزید کا تافت ہو ہمارے رس کو خد کا تافت ہو ہماری لائی کی آئے کہ میری آواز کو سنا جائے میں اب اکیلیش کی اور کانگریس جب موڈی کی آواز سن سن کر میرے کان کھٹ چکے اپنا چاہتا ہوں گے اکیلیش کانگریس اور موڈی کے سامنے بیجا اللہ ان دریب اور مظلوم عوام کی آواز کو کھائے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے میرے بھائے پندر آپ دیکھ لیا آپ نے یہ پانچ سال میں کچھ نہیں کر پائے سواز بھائی کے لوگ مجھ پر الغام لگاتے کہ یہ شکل عظم کمزور کرنے کے لئے آئے ارے بطا کنیش یادہ بتاؤ کانگریس کے لوگوں کوئی ان کو سہزادے کہتا ہے کیا کائن کو کہتا ہے مجھے نہیں مالو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ میں سماجوادی پاٹی نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں پر تھانہ فیصد ایسر بیشن ملے گا جنہیں ملے گا آپ کو یاد ہوگا تھانہ فیصد گورنمنٹ کی ملازمتوں میں نوکری کا وعدہ کیا گیا تھا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تعلیمی داروں میں تاکزات ایسر بیشن ملیں گے آج اکیلیش یادو جھوٹ بولتا ہے اکیلیش یادو کا چہرہ سامنے آ گیا اکیلیش یادو کہتا ہے کہ سمیدان میں سنچودن کرتا پڑے گا اے اکیلیش یادو تم یادو ہو تم کو بے نقاب کرکے جاؤں گا اتر پردیش سے اور تم اگر یہ سمجھ لے ہو کہ تم مکاس مکاس کی بات کرکے اتر پردیش کی اوام کیا پھو پر پرداد آلوگے نہیں اتر پردیش کی اوام تمہارا بکاس دیکھتے کی ہے کرنا چکا میں مسلمانوں کے ریزوریشن ملتا ہے کرنا چکا میں ملتا ہے آنگا پردیش اور جرنگانہ میں ملتا ہے تاکہ ایش قوم سے سنچودن کی بات کر رہے اگر ایک کمیشن کو بنا دے اور پور اکر پردیش کے دوسرے وقلیت دائے سمادھی اور علیمی سروے ہوتا اس ریپورٹ کو بنیاد بنا دے تو یقیناً ریزوریشن ملتا مگر ایش نہیں دیکھتا تھا کہ ہمارے حریم پچھے تعلیم یافتہ ہو جائے گورنمنٹ کی مدازمت سنچئے تھوڑی دیر کے لیے سماجوادی نے وعدہ کیا تھا کہ مسلم مسلمانوں کو پولیس فورس پر پھرچی کیا جائے گا میں یہاں پر اس جلسے کے انتظامات کے سلسلے میں جو پولیس کوریدار شہاں پر کھڑے ہیں میں تو کلیش یادت کو کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان پولیس والوں کی طرحہ بلاتے ہیں اس لیے کہ اتر پردیش میں جو پولیس کی سینکشن پوسٹ ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار اور اتر پردیش میں صرف ایک لاکھ ساٹھ ہزار پولیس کے ملازمین کام کر رہے ہیں بتاو کلیش جو منہ قریب عوام سے وعدہ کیا تھا نوکریہ دیں گے اور پھر آج سماجوادی پارٹی کا کلیش کہتا ہے کہ میں نے پان سال میں چار لاکھ ساٹھ ہزار بے روزدار موجوانوں کا نوکری دیا میرے بھائی اس مجمع میں عارض اکیلیش یادت کو پیغام دے کر بتائیے کتنوں کو نوکریہ ملی اس کا ہاتھ اٹھائیے جس کو نوکری ملی جس کو نوکری نہیں ملی ہاتھ اٹھائیے یہ جو ہاتھ اٹھے رہے ہیں پندرہ تاریخ تو آپ یہ سوف کر جائیے کہ سماجوادی پارٹی ایک جھوٹا وعدہ آپ سے کرتے جا رہی ہے کہ چار لاکھ ساکھ ہزار نوکریہ دیئے سماجوادی نے ابھی بھی اپنے لیکشن مینیفیسٹوں میں کہا کہ مسلمانوں کو نوکریہ دلانے کے لیے وہ ٹیمپ لگائیں گے میں کہے اس یادت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا مجھے یہ تو بتا دو کہ تمہارا دو ہزار بارہ کا سنسس میرے سامنے اکمارا دو ہزار بارہ کالیکشن مینیفیسٹوں ہمارے سامنے کیا آپ کو معلوم میرے بھائی یہ آر ٹی آئی کا ایک سے معلوم ہوا پورے اتر پردیش میں پولیس میں دس ہزار ایک سو دو دس ہزار دو سو کے خریب سمین اسپیکٹر کے پوست ہیں اجیل ایش یادت نے اور صفحہ کی سرگار نے کتنے مظلوموں کو ان کا حصہ کیا تو سرگ دو سو چھتیس ہیں سرگ دو سو چھتیس ہیں اور سماج لا دیا کر بولتی ہے مکال آف بولتا پھر یہ ملہ یہ معلوم ہوا کہ ہیڈ پرنسپیبل آٹھ ہزار دو فٹ و بیس ہے خیلوکر پردیش میں کتنے مظلوم اور آپ کے ہمارے بھائی ہیں دو سو ستر ہے کیا کلیش یہ تمہارا بھیکاس ہے ہیڈ پرنسپیبل پھر اٹھر پردیش میں ایک لاکھ ایک ہزار دو سو پینٹالیس ہے تو آپ نے کتنا شیر لکھا چار ہزار چار سو تیس ہے کیا یہ سماج وادی کا بھیکاس ہے جاروہ پنسالہ منصوبے میں ستر کور روکیوں چاہتہ بات زلے کو آئے تھے یہ اخلیتوں کا گھر بنایا جائے جس میں وہ سلمان کی شامل ہے آنگر واری سنٹر بنایا جائے بتائیے کتنے غریبوں کو گھر ملا وہ پیسے کانگے پیسے گئے جیب میں کسی کے جیب میں گئے بھیکاس مظلوموں کا اور غریبوں کا نہیں ہوا بھیکاس افتہ ہوا جو چلیش یادو کے سامنے چمچہ گری کرتا تھا جو چلیش یادو کی اثامت کرتا تھا میرے بھائیں ہم نہ اثامت کریں گے نہ چمچہ گری کریں گے نہ اتنا حق لینے کو آئے ہیں اور انشاءالتہ و تعالیٰ حضہ و تعالیٰ چودری حق کو لے کر رہے گا جو حق اندوسٹائن کے سومیدان ہم سے وعدہ کیا ہوگا اندوسٹائن کے سومیدان نے ان سے وعدہ کیا ہوگا اور میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ ہر محاص پر سواجوادی باقی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے ہاں اتر پردیش میں اگر کہیں پر نکاس ہوا تو اگاوہ اور سیسائی مائے ہوا میں مانتا ہوں اکیلیش یادو یہ وہیں پری پورا وکانس ہوا حد کو یہ ہو گئی کہ ایسا وکانس صرفائی صرفائی میں ہوا کہ وہاں پر اکیلیش یادو اپنی تفریق کے لیے ببر شیر کو لاکر جنگل میں رکھا تو چھے ببر شیر مر گئے اکیلیش کے دل میں تقریف پیدا ہو گئی اکیلیش کا قریدہ ترپے لگا اور اکیلیش نے چھے ببر شیر جب مر گئے لندن سے جا کر بدا کر ان سے کہا کہ جاؤ یہ جو چھے ببر شیر زندہ ہیں ان کی فاسد کرو بتاؤ اکیلیش یادو جب مغفر نگر کا فساد ہوا تو قیرانوں میں سنجی اور سردی میں جب غریب اور مظلوم عوام جن پر جس کو پر بھاکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا کھانے کو کھانا نہیں تھا جن بہنوں کی احمد لٹ چکی تھی مگر تم وہاں پر داکتر نہیں بھی جائے آج آپ دا کر معلوم کروالو کہ قیرانہ میں آج بھی کیمپوں میں غریب رہ رہے اور ان تمام پندرہ سو خاندان میں اگر ایک ہزار لوگوں کو نکالیں گے تو ہر ایک جسم پر خرار سلے گی اس لیے کہ آج بھی وہ بیمار پرے ہیں یہ اکیلیش یادف کا ذکاس ہے کہ جنور مر جاتا ہے اکیلیش کے گھریجے اور دل کو تکلیف پوچھتی ہے جب انسان تاب 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 مرتا ہے جب ایک انسان کی بیٹی کی عصمت ہوت جاتے ہیں تو اکیلیش یادف کو تکلیف نہیں ہوتی اکیلیش کہتا ہے کہ انسان کی جان قسمت پانچ لاکھ ہے لے لو کسی انسان کی جان کی قسمت پانچ لاکھ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ اکیلیش یادف کا وکاس ہے مجھے بھائی ہے یہ بولتے ہیں کہ میں نے لکھناوں سے آگا تین سو دو کلومیٹر کی روڈ بنا دی میں ایک دو دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کے مباحثے میں تھا وہاں پر سوائد وادی کے کمائنجے نے کہا کہ بھائیہ جی نے روڈ بنا دی بھائیہ جی نے میٹرو بنا دی لکھنا میں میں نے کھا ایک گام کریں گے تمہارے بھائیہ جی جسری کافترنی آسمان میں زیادہ اوپہیں آج کریں ان کے پیر زمین پر دکھتے ہی نہیں ہیں چلو یہاں سے ہم جاتے ہیں لکھناوں کی میٹرو میں بھٹتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک جائے گی تو اس نے کہاں پیسے جائیں گے میں نے کہاں پھر کیوں وادا کر رہے وہ یہ بھی کام چلتا پھر اکیلیش بولتے ہیں بھیکاس بولتا ہے اکیلیش یادف شب کبھی نہیں بولتے ہیں بھیکاس بولتا ہے دلی کا مسلمان جھیل تھا لگلو شاگرہ روڑ باویس ہزار کون کے خرچہ کیا کہاں گیا بھائی آپ کو اس روڑ پر کیا مکھن لگایا ہے اس روڑ کو چانگ پر سونا لگایا ہے آج بھی روڑ پر آپ نہیں جا سکتے اور بات کرتے ہیں میں نے ایسا کیا میں نے عزیز دوستو اور بھولتو آپ کو معلوم تو اتر پردیش میں اتر پردیش میں تعلیم کا بجھت پچپن ہزار پا روپی ہے پچپن ہزار پا روپی اتر پردیش میں تعلیم کا بجھت ہے بتاؤ یہاں کنندسٹر کیوں نہیں ہے پھر بتائیے پوچھئے کوئی پوچھتے والا نہیں ہے جب میرا بھائی فضا اللہ اللہ کے درم سے آپ کے اوٹوں سے کیا دیا ہوگا تو وہ جا کر کہے گا کہ یا کوئی موڈی ہو یا کوئی نہیں ہو کہے گا کہ پچپن ہزار پاڑ میں سے کم سے کم میرے سمیل خلوے پانچو پاڑ کی بلاگت سے اس کول کالیج اور انیسٹی بنائے جائے گی انشاء اللہ تعالی یہ جب ہوگا تو آپ کے لئے کوئی آبار اٹھائے گا جس کو آپ نے کانیاب کیا وہ تو گھنگا بن کر بیٹھ گیا اس کو نہ سمان کھلتی تھی نہ کان میں آپ کی تکلیف جاتی تھی میرے بھائی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سہد کا بجھر اتر پردیش میں بارہ ہزار سات سو نو گوڑ پیئے ہیں ایک گواہنہ نہیں بن سکتا تھا کھا کوئی پوچھنے والا نہیں سارے تین لاکھ دور کا اتر پردیش کا بجھٹ اور ہم کو بھیکاری بنا کر رکھیا یہ بات کرتے ہیں اکلیتوں کی مسلمانوں کی قلیت کی سارے تین لاکھ دور کا ایک پرسندی ایک پرسند بھی اخلیتوں کا بجھٹ نہیں ہے کس کو بے خوب بنا رہے اکلیش اور بھانگ رہے ایک پرسند بھی نہیں ہے بجھٹ اور وہ ایک پرسند کا پچاس کی سجدسہ بھی پرچا نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لڑھنے والا نہیں ہے اور ہم کو یاد کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس کیا کام بولتا ہے ارے اکلیش آپ اپنے باپ کنے ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے آپ کسی نے مجھ سے ایک لطیفہ بھی آیا واٹس ٹیپ کے اوپر میں نے بھانگوں کا پھر ہو جائے یہ بھڑکا باشن دے کرتے لے گئے کسی نے کہا کہ جو اس کا نام کیا ہے جو اپنی بات کی بات نہیں سنکا تو بازوں لیتھاوا تھا اکلیش پھر اس نے کہا اس کا نام کیا ہے جو کسی کی بات نہیں سنکا تو بازوں لیتھاوا تھا وہ بھی یہ بات کی نہیں سنتے وہ کسی کی نہیں سنتے ہی تو وہ بل جو میری سنو میری سنو اکلیش بل جو میری سنو کسی نے ایک ویڈیو بنا کر وارسہ پراز کر پھیلا رہے ہیں لگتا ہے کہ چودری خاندان کا ہی وہ نوجوان ہوگا ویڈیو یہ بنایا کہ نوجوان سو رہے ہیں نوجوان سو رہے ہیں نوجوان سو رہے ہیں بچ ساکر بلتا ہے اُٹھو 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 کام بچانتا ہے نہیں اُٹھو ایک آواز آتی ہے ہندوستائن کے وزیراعظم کل کانپور میں تخریر کر رہے تھے اور تخریر کے دور ہاتھ وزیراعظم نے سکیم کہا وزیراعظم نے اے بی سی ڈی پڑھا دی وزیراعظم نے جلسگاہ کو پاکشاہ بنا دی ٹھیک ہے جو وزیراعظم بولے تخلق ٹنگ اوئیسی خاموش نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے جو، او فرمہین کام ٹھیک ہے جو، او من شخصن بلتا ہے ٹھیک ہے جانبے ٹھیک ہے جانبے ٹھیک ہے جو، او سوئے ایف آی ایف بی ای ای ان ل اے که اے تفن اللہ علاقا بتاو بازل یا عظم جا ہا بیا اتبا پانسو غیر خزار غیر انشاء اللہ وطالا قانزی آب رایبر انشاء اللہ اپنے بچے کو سکول بھیجانے کی بھیج نہیں ہے بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں کر سکتے مگر وزیراعظم سنا رہے ہیں اے سی اے ایم پرائی منسٹر ڈرائی کانی پرائی منسٹر پندرہ لاکھ اچھے دن کہا گئے وزیراعظم میسٹر موڑی کے پاس اچھے دن نہیں ہے یاد رکھئے یہ سماجگاہ جی اور یہ بھی یہ کی ایک سکھے کے دو روح ہے یہ بار بار آلاب سے وکاس وکاس کہتے ہیں ڈوہزار تعدہ میں بھی موڑی نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن نہیں آئے سماجگواری نے فوضہ کیا تھا وکاس کا وکاس اگر ہوا تو شرف یادف دریوار کا ہوا کسی غریب اور مظلوم کے گھر میں جراغ نہیں چلا آج صرف دین ویسی پر تم الزاروں کہاتے ہو ارے بتاؤ تمہارے ہی ایک چچانی اکیش جس کا نام شوپال ہے شوپال نے خط کرتا کہ پروفیسر جا آپ کے چچا ہے وہ بی جے بی کا ایجنٹ ہے آپ مجھے کہتے ہیں ارے بتاؤ سماجگواری یہ تمہارا کون سا سماجگوار ہے اگر خضا اللہ یاسب دین ویسی کے گھر میں سازی ہوگی تو خدا کی قسم ہمارے گھر میں موجود ہی آئے گا آپ آئیں گے آپ غریب آم آئے گے ہماروں کو سماجگوار کا نام لے دے لو کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یادف پریوار میں سازی تھی جو گتروں آرے تھے اور سب ایسا ایسا کر کر کے فوٹو لے رہے سے وہ ان کے بیر کے پاس بڑھ گیا تو ان کے بازوں بڑھ گیا میرے میری صدی لے گی میری صدی لے گی میرے بھائی یہ ان کا سکتا ہے ہم نہ خوشی میں پہ جاتے ہیں نہ ہم میں ہم اللہ کے دامن کو چھوڑنے آ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے بزارش کر کے آیا ہوں کہ پندرہ تاریخ کے دن اپنا ایک ہے کون مل ستحاد المسلمین کیا آپ نے استعمال کر دیئے سواج وادی اور بی جے پی صرف شپلوں کے سودا گھر ہے یہ بڑے بڑے بادے کر کے چلے جاتے ہیں بڑے بڑی بادے کر کے چلے جاتے ہیں مگر کوئی پوچھتے والا نہیں ہے میں آپ کے سامنے بار بار کہنا ہوں کہ اتنا بڑا بڑے کر پردیش کا اگر کوئی لنڈے والا ہوگا کوئی پوچھنے والا ہوگا کوئی سوال کرنے والا ہوگا کتنی بڑی قادات میں گھن کر رہے کے گھن کر رہے کے بتائیاں انہوں نے مانا کیا تھا دنگروں سے کہ پرخی لائم کی خیبت کم کری جائے گی کچھ نہیں کیا انہوں نے مانا کیا تھا دوہزار بارہ میں کہ جو بچیاں مسلمان بچیاں دست میں جمعات گھانیاں ہوگی ان کو تیس ہزار روپیے دی جائیں گے دوہزار چودہ میں اس بیم کو ختم کر کے رکھ جاں اب اپلی ایس بات کرتے ہیں ہم نے دنگر نگر لائم کی خان کیا ہے ضرقوں سے کہتے ہیں جب دنگر لائم کی ب نے سکا ہے ہماری نیتادی کی دور نہیں نکـایا سکتے ہماری نیتانی کی بھ believer نہیں نکی رسکتے آپ نے کتہ دیا تھا ہے آپ نے جو ان کو خل کے بکھا کیا طرحیب میں راتی ہیں جب بات خود کہنا ہے کہ یہ مسلم مرोدی ہے یہ اویل سی نہیں کہہ رہا ہے یہ فضا اندار نہیں کہہ رہا ہے ملان سنگھ خود کا کیا کلیس مسلم روزی ہے جب کسی کا باق کہتا ہے کسی کے کردار کے بارے میں کہتا ہے دنیا کچھ بھی کہہ لے مگر جب کسی کا باق کہتا ہے تو اس میں سچائی ہوگی ہے ہم بلوگیوں کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اپنوں کا ساتھ دیں گے اور انسان نہ ہوتا رہا اس بھرکے سے بی جی پی کو شکر دیں گے یہ سماجوادی اور کانگریس مل کر آئے ہیں کیا سوس کیا سلم ہے یہ کہ وہ دو میک ساتھ مل گئے جن کے دور اختبار میں کیا کہا نہیں ہوا تھا اے کانگریسیوں کبھی یہ تو بتا دیتے کہ حاشم بھرا میں بھرنے بھائیوں میں انسان کوئی تک نہیں ہوا تمہارے ہاتھ میں اختبار تھا کبھی بتا دیتے مرانہ آپ کا خساد مرنے بھائیوں سے ساتھ تو نہیں ہوا کبھی علیگر کے بارے میں بتا دیتے میرے عزیز دوستو اور دوزر دو میں آنشہ سے ایک تیز کا وعدہ کرتے جا رہا ہوں کہ اتر پردیش جس میں ایک نئی تاریخ ہم لکھیں گے مدلس صرف ایک خوم نگرہ دنے کی بات نہیں کی نہ کرے گی مدلس غریبوں کی بات کرے گی مدلس مضلوعوں کے حق پر لے گی مدلس مولوانوں کے آئیمانوں کو برا کرے گی مدلس مولوانوں کے غرور اور ان کے انہوں کی سوح ہے ان کا تمام چیز ہے اس کو برا کرے گی مدلس اتحاد المسلمین کا ساتھ لو میرے بھائی آپ نے برسوں سے تمام ان پاکیس کا ساتھ کیا پندرہ تاریخ کے دن ٹیپ ہو کر اپنی ترقی کے لیے پندرہ تاریخ کے دن یہ شوش کر لکھ لیے کہ فضاء اللہ کو میں ملن ہی بنا رہا ہوں میں اپنے آپ کو لیڈر بنا رہا ہوں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے لکھ لیے کیونکہ آپ نے سب کو نیکہ بنایا سب نے آپ کو کیا کہا نہیں کیا میرے بھائی اتر پردیش کی سیاست صرف بھوہ اور بھوہ اور نیتا جی امیتروں تک مہدود نہیں رہ سکتی آج آپ کو ہماری آراز دعا کے بنانا ہے ہندوستائن کی جمہوریت ہم کو اس بات کی جازت دیتی ہے کہ ہم اپنے نمائنوں کو کاریاب کریں انشاءال ساہو تعالیٰ میں آپ شبادہ کرنا ہوں یہ پہلی مرتبہ آیا ہوں بار بار آپ کے درمیان میں آوں گا اللہ جب تک نسم میں خواست کو پر خرار رکھے گا میں آپ کے درمیان میں ہوگا آپ کے مسائل کو خیطہ رہوں گا آپ مجلس کا ساتھ دیجئے اور مجلس کو بیمار کو کامیاب کریے شکریہ خدا فاروخ اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب بحی کرتے ہیں اب عالی کوالیٹی وسی رینج واجبی قیمت اور میاری قدمات کی پیشکش کر رہے ہیں ملکہ فرنیچرز روبرو والٹہ ہوتیل مغلپورا حیدرباد